اس سوال ہے غیم صاحب کے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے غیر معمولی حسن تھا تو ان کو جو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم یا ان کا جو منصب یا مشن کی ذمہ داری ہے اس سے کچھ اٹیشمنٹ ہے اس کی کیا وجہ تھی ان کو غیر معمولی حسین بنانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو باقی لوگوں کو غیر معمولی حسن دیتا ہے اس پر کبھی کوئی اتراز نہیں ہوا مختلف پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ اچھی صورت اور وجہت ہی کے ساتھ آتے ہیں ان کی ہاں یہ چیز غیر معمولی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو موضوع نہیں بنایا انہوں نے تو حضرت یوسف کی جس خوبی کو موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسے باتوں کی تحت تک پہنچنے کی صلاحیت دیتا ہے یہ ظاہر ہے انسان کا اور اس ظاہر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو سکتا ہے یہ چیز تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کر رہا ہے ایسے ایسے حسین ایسے ایسے خوبصورت لوگ اس وقت بھی دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آدمی کو نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے یہ اللہ کا کرم اللہ کی عنایت ہے علم اقتدار حسن یہ اس کی نعمتیں ہیں وہ دیتا ہے اس کا پیغمبری کے ساتھ خاص نہیں ہے اور وہ کسی قوم کی طرف پیغمبر تھے بھی نہیں وہ اصل میں ایک نئی امت کی تشکیل کے لیے بھیجے جانے والے نبی تھے حضرت عساق حضرت یعقوب حضرت یوسف تینوں کو بنی اسرائیل کیوں ایک امت کی حصیت سے اٹھانے کے لیے بھیجا گئے اب سب یہاں پر اس تفصیل رائے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا جس سے عام طور پر تصور جاتا ہے کہ سیدنا یوسف کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین ان کے حسن سے مصور ہوکر انہوں نے اپنی اونگلیے تک کٹ لی تھی تو تفصیل تو لوگ البیان میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خلاصہ آپ بتا دیں اس کا خلاصہ یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یعنی یہ در حقیقت ان کا ایک چرتر تھا یا ایک تدبیر تھی کہ کسی طرح ہم اس کو رام کر کے دکھائیں گے جب زلیخہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو خواتین نے ان کو چیلنج دے دیا کہ ہم بتاتی ہیں تو اس موقع کے اوپر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر گویا یہ کہا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو جیسے خودکشی کی دمکی دی جاتی ہے قرآن مجید نے آگے پیان کر دیا یہ کہ یہ ان کی ایک تدبیر تھی اس کو رہ جانے کے لیے لیکن یوسف اس سے متاثر نہیں ہوئے یعنی وہ غمز عشوے بہائے کے کئی متوجہ ہو جائیں یہاں ملکل ایسا ہے